اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور انشاءاللہ آج ماہ رمضان کا چاند تلو ہوگا یہ بہت ہی برکتو والا مہینہ ہے اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گا کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ پر اللہ تعالی کی رحمت موصلہ دار بارش کی طرح برسیں گی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا پیارے دوستو رمضان المبارک کا پہلا اشرہ رحمت دوسرا اشرہ مغفرت اور تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے یہ چاند خیر و برکت کا ہے میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا حضرت جبرائی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خلاق ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین حضرت جبرائی اللہ علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیعتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط بان دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی بند کروا دیا جاتا ہے اور دوزک کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جبکہ اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ میری امت کو ماہِ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبیِ علیہ السلام کو نہیں ملی پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے موں کی بھو جو بھو کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک مشک کی حشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے تیسری چیز یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا ان قریب و دنیا کی مشکت سے میرے گر اور کرم میں رہت پائیں گے اور پانچویں چیز یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے پیارے دوستو کتنے خوش قسمت امتی ہیں کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیسی کیسی آسانیاں پیدا کر دی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے لیے کیسے کیسے ذریعے بنا دیئے اور ماہ رمضان میں لیلت القدر کی رات جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رات ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے ہزار راتوں کی عبادت کے برابر کا نہیں بولا بلکہ کہا کہ ہزار راتوں کی عبادت سے افضل رات ہے بہتر ہے اتنا زیادہ عجر رکھ دیا گیا رمضان المبارک میں ایک نیکی کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا نوافل کا عجر فرضوں کے برابر کر دیا گیا اور ہر فرض کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا گیا پیارے دوستو رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے اس مہینے کی اتنی زیادہ قدر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم تمام مسلمانوں کی بکشش کر دے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے دوستو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہے اس عشرے میں آپ نے دو کام کرنے ہیں ان دو کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ خوش ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو آپ پر موصلہ دار بارش کی طرف برسائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا ہر مشکل آسان ہو جائے گی ہر دلی مراد نیک حاجت پوری ہوگی جب رمضان المبارک کا چاند تلو ہو جائے چاند تلو ہونے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پورا دن آپ کے پاس ہے دن اور رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں میں بارہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت ہی فضیلت والا اور برکت والا درود ہے تو آپ نے سب سے پہلے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا مانگنی ہے پہرے دوستو استغفار آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ استغفار کے بنا ہمیں معافی نہیں مل سکتی ہم انسان ہیں گناہ غار ہیں خطاکار ہیں بدکار ہیں ہم لوگوں سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے درودِ ابراہیمی کے بعد ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے استغفراللہ ربی من کلی زنبی وعطوب علیہ یہ استغفار کی چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کو چاہے آپ رات کو پڑھ لے چاہے آپ صبح کو پڑھ لے ایک سو مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ وہ کلمات پڑھنے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں وہ کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ ایسی کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے تو پیارے دوستو جب بندہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کے لئے جنت میں ستر درخت لگا دیے جائیں گے اور جب آپ رزانہ ایک سو مرتبہ سبحان اللہ کی تصوی پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے لئے جنت میں کتنے زیادہ درخت لگا دیے جائیں گے جب آپ ایک سو مرتبہ سبحان اللہ کی تصویح پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے آپ کی دعا ایسے ہونی چاہیے کہ ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے پیارے دوستو اس عمل کو اگر آپ چاہیں تو ماہ رمضان و مبارک کا پورا مہینہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ پورا مہینہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پہلے عشرے میں اس عمل کو ضرور کریں آج انشاءاللہ ماہ رمضان و مبارک کا چاند تلو ہوگا اور آج سے ہی آپ اس عمل کو شروع کر دیں چاہے تو رات کو پڑھ لیں چاہے تو رمضان و مبارک کے پہلے روزے کو آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں پھر آپ اس کی فضیلتوں سے اس کی برکات سے مستفید ہوتے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ دھوکہ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریت سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ